بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کے رزق میں اور آپ کے گھر میں دھیل سائی برکٹ ڈالے اور جو بھی مشکلات اور حاجات ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دور ہو جائیں اور ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں پر جو مشکل وقت آیا ہوئے وہ بھی جلدہ جلدہ جائے میں نے سوچا کہ سردیاں ہیں اور آج آپ لوگوں کو ایک بہت ہی مزددار سی اور بہت ہی بجٹ فرینڈلی ہیلڈی سی ریسپی سکھاتی ہوں جس میں نہ تو زیادہ محنت لگے گی اور نہ ہی زیادہ ٹائم اور مزددار سے یہ ریسپی تیار ہو جائے گی ویلکم کرتی ہوں میں آپ سب کو اپنے چینل سسٹرز ڈیٹ کک پہ آج میں ایک بہت ہی زبددست سی ریسپی رہ کر آئی ہوں اور بہت ہی مزے مزے کی ریسپیز میں چینل پہ موجود ہیں کچھ کے لنکس میں ڈیسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی کچھ آپ لوگ جو ہے کچھ چینل کو وزٹ کر کے دیکھ لیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں آج میں آپ لوگ کو بہت ہی ایزی پیزی سا مٹر پلاو بنانا سکھاؤں گی جس کے لیے سب سے پہلے میں نے کڑائی میں جو ہے وہ آئل گرم کر لیا تھا آئل جو تھا میں نے لیا تھا دو کپ دو کپ میرے گھر میں جو ہے جو کپ یوز ہوتا ہے اس کے اندر سکس ٹیبل سپونز آ جاتے ہیں تو آراؤنڈ آباؤو ٹویلف ٹیبل سپونز جو ہے آئل لیا ہے اس کے اندر جو ہے نا میں نے دو چمچ بھر کے ادرک لسن کا پیسٹ ایٹ کیا ہے اب میں اس کو اچھے طریقے سے جو ہے نا فرائے ہونے دوں گی تاکہ میرا ادرک لسن جو ہے وہ کچھا نہ رہ جائے کیونکہ میری ماما جو ہے وہ اس چیز پر بہت ناراض ہوتی ہے کہ اگر ادرک لسن جو ہے وہ کچھا رہ جائے یا اس کی سمیل جو ہے وہ آئے تو سب سے پہلے میرے لیے جو ہوتا ہے وہ یہی ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ادرک لسن جو ہے وہ اچھے طریقے سے پکان ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ میں نے آنچ جو تھی وہ دمیانی رکھی تھی تاکہ یہ سائیڈز جو ہے وہ اس کی جلینا اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ ادرک لسن بھونا جائے جب ادرک لسن اچھے طریقے سے بھونا جائے گا تو اس کے بعد میں جو ہے اپنے باقی مسائلے اس کے اندر ایٹ کروں گی یہ دیکھیں تھوڑی دے تک بس ابھی اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہونے لگ گیا ہے تو اب میں نے اس کے اندر جو ہے نا دس سے بارہ میچے نہیں تھی انہیں کرش کر لیا تھا اچھے طریقے سے اور وہ میں نے اس کے اندر ایٹ کر دی ہیں تاکہ اچھے طریقے سے جو ہے نا میری میچیں بھی جو ہیں وہ ادرک لسن کے ساتھ بھونی جائیں یہ دیکھیں تھوڑی دے کے لیے میں ان کو بھی اس طرح سے چھوڑ دوں گی تاکہ اچھے طریقے سے نہ میچیں بھی ایٹ ہو جائیں اس کے اندر ان کا فلیور اور ٹیسٹ بھی سبز میچیں جو ہوتی ہیں ویسے ہی وائٹمین سی کا خزانہ ہوتی ہیں نظر کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں اگر ان کو ایک مناسب مقدار میں استعمال کیا جائے پھر میں نے اس کے بعد تین ٹوماٹر لیا تھے اور ان کو اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ چھوٹے پیسیز میں جو ہے نارمل پیسیز میں کٹ کر لیا تھا جو نہ تو زیادہ چھوٹے تھے اور نہ ہی زیادہ بڑے تھے اب جو ہے میں ان کو بھی اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کے ساتھ فرائے کر لوں گی تاکہ اچھے طریقے سے یہ بھی بھونے جائیں ٹوماٹر جو ہوتے ہیں وہ ہائی بلڈ پریشر کو کم کرتے ہیں سکین کے لئے بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں جن لوگ کو کینسل ہوتا ہے ان لوگ کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں ہارٹ ہلتھ کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں جو لوگ سکین کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں اور جن لوگ کو یوٹی آئی مطلب یونینی ٹریک انفیکشنز ہوتے ہیں ان لوگوں کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں اس وجہ سے ہم لوگ کو ان کو اپنی روز مرہ کی زندگی میں ان کا استعمال جو ہے وہ کرنا چاہیے تاکہ اچھی اچھی سکن بھی رہے اور ہیلتھ بھی رہے اچھے طریقے سے جو ہے نا ٹوماٹر کو پکانے کے بعد میں نے اس کے اندر ایڈ کیا تھا ایک چمت زیرہ زیرہ میں بہت زیادہ پسند کرتی ہوں پرسنلی کیونکہ اس کی جو خوشبو ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جو خانے میں زائقہ آتا ہے نا مزہ ہی آ جاتا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایڈ کیا تھا ایک چمت جو ہے دھنیا پاوڈر کیونکہ دھنیا پاوڈر جو ہے اس سے بھی بہت ہی مزے کی خوشبو بھی آتی ہے زائقہ بھی آتا ہے اور کھانے کو چاچان لگ جاتے ہیں ہم لوگ تھوڑے سے مسالوں کا استعمال کریں گے آج اور زبادہ درست ہی اپنی ریسپی تیار کریں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے ابھی تک اس کے اندر کوئی بھی مہنگا انگریڈینٹ استعمال نہیں کیا ہے بس اچھے طریقے سے اسی کی بھنائی کریں گے اور زبادہ درست سپلاو تیار کریں گے یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں گے اس کے بعد ایک چمت جو ہے ہم اس کے اندر نمک ایڈ کریں گے ہمارے گھر پہ نمک کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے تیز نمک پسند کیا جاتا ہے اس وجہ سے میں نے اس کے اندر ایک چمت بھر کر نمک ایڈ کیا ہے آپ لوگ زیادہ نمک بھی ایڈ کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے ہم ان کو ٹائم دیں گے تاکہ اچھے طریقے سے ان کی بھنائی ہو جائے پھر ہم اپنے فردر اس کے اندر مٹر ایڈ کریں گے چاول ایڈ کریں گے تاکہ مزیدار سا ہمارا پلاو تیار ہو جائے فلیم جو تھی وہ میں نے دمیانی ہی رکھی تھی پھر میں نے اس کے اندر ایڈ کیا تھا ایک چمت جو ہے وہ گرم مسالہ میں دوبارہ سے تمام انگریڈینٹس ریپیٹ کر دیتی ہوں ایک چمت زیرہ ایڈ کیا تھا ایک چمت سوخہ دھنیا ایک چمت جو ہے نمک اور ایک چمت جو ہے گرم مسالہ ایڈ کیا تھا اور اچھے طریقے سے جو ہے نا اس سب کی بھنائی کر رہی ہوں ادرک لسن کا پیس تھا دو ٹیبل سپون تین ٹوماتر ایڈ کیے تھے اور جو دس سے پارا مچیں تھیں تاکہ اچھے طریقے سے جو ہے نا یہ بھون جائیں آپس میں پھر اس ٹیج پہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیئے تھے یہ مٹر مٹر جو تھے وہ میرے آدھا کلو تھے اچھے طریقے سے جو ہے میں اس کو مکس کر لوں گی تاکہ مزددار سا جو ہے نا پلاو کا مسالہ تیار ہو جائے اور مٹر جو ہے نا وہ ساتھ ہی اندر تک جو ہے نا وہ پک جائیں گل جائیں یہ دیکھیں پھر مٹر ایڈ کر دیئے تھے تو مجھے فیل ہوا کہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس کو مزید پکانا چاہیے تو میں اب میں نے اب جو ہے پھر سے فلیم جو ہے وہ ہلکی سے جو ہے نا دمیانی کر دی تھی تاکہ اچھے طریقے سے جو ہے مٹر گل جائیں پھر میں نے اس کے اندر جو ہے چار ثابت میچیں ایڈ کر دی تھی اور اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ انہیں ٹائم دیا تھا کہ وہ پک جائیں آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کے گھر میں مٹر پلاو یا پلاو جو ہے وہ کس انداز میں بنائے جاتے ہیں کہ آپ لوگ بھی یوں ہی جو ہے وہ کھڑا مسالہ تیار کر کے پھر اس کے اندر یہ تمام تر چیزیں ڈالتے ہیں پھر مٹر کو ٹائم دینا تھا تو میں نے اس کے اندر جو ہے نا دو گلاس کے قریب جو ہے وہ پانی ایڈ کر دیا تھا بلکہ تین گلاس کر دیا تھے پھر میں نے تاکہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ مٹر گل جائیں اور چاول جو ہے وہ بھی ہم اسی مسالے کے اندر اسی پانی کے اندر بنائیں گے تو اس وجہ سے جو ہے نا پانی زیادہ بھی ہو جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں اچھے طریقے سے چاولوں کو بھی ٹائم مل جائے گا لیکن ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ چاول جو ہے وہ بلکل بہت زیادہ سوفٹ ہو کے حلوہ سانہ بن جائیں بلکہ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ مکس ہوں یہ دیکھیں اچھے طریقے سے جو ہے نا ہم اس کو مکس کریں گے اور تھوڑی دیر کے لیے دھمیانی آنچ پر چھوڑ دیں گے تاکہ اچھے طریقے سے ہمارے مٹر کا جو یہ مسالہ ہے نا پلاو کا یہ اچھے طریقے سے تیار ہو جائے اور پھر ہم اس کے اندر باقی انگریڈیونٹ سیٹ کریں گے مٹر جو ہوتے ہیں ویسے ہی سردیوں کی سوگات ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ سکن کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں جن لوگ کو سٹمک کینسل ہوتا ہے ان کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں پروٹین کا ریچ سورس ہوتے ہیں بلڈ شگر لیول کو منٹین رکھتے ہیں ساتھ ساتھ کیلوریز ان میں بہت کم ہوتی ہیں انرجی کا لیول ہائی ہوتا ہے فائبر بھی ہائی ہوتا ہے ان کے اندر اور ساتھ ساتھ اینٹی ایجنگ ہوتے ہیں ہم سب خواتین کو ایک ہی چیز پسند ہوتی ہے کچھ ایسی کریمیں کچھ ایسی چیزیں جن کے اندر ہمیں گارنٹی ملے کہ ہماری ایجنگ ان کے ذریعے سے کم ہو جائے گی مٹر جو ہوتے ہیں وہ ایک ریچ سورس ہوتے ہیں جس سے بڑھاپے کے اثار ان کو رکا جا سکتا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس پانی کے اندر میرے مٹر جو تھے وہ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ گل گئے تھے مٹروں کو اچھے طریقے سے گلانے کے بعد اس کے اندر میں ایڈ کروں گی اب چاول چاول جو تھے وہ میں نے دو گلاس لیے تھے کیونکہ جو ہے نا ہمارے گھر پہ چاول بہت شوک سے کھائے جاتے ہیں اور جو ہے نا بہت ہی مزے لے لے کے سردیوں میں جو ہے سپیشلی فرمائش پر جو ہے مٹروں والے چاول اور ساتھ ان کے جو ہے وہ رائطہ تیار کیا جاتا ہے تو یہ دیکھیں اب میں چاول اس کے اندر ایڈ کر دوں گی تاکہ اچھے طریقے سے جو ہے نا مٹروں والے پانی کے ساتھ ہی جو ہے وہ چاول بھی تیار ہو جائیں اور جو ہے مزید میں نے دو گلاس جو ہے پانی اس کے اندر ایڈ کیا تھا اب میں ان کو جو ہے نا درمیانی آنچ پر یوں ہی مکس کر کر رکھ دوں گی تاکہ اچھے طریقے سے جو ہے نا میرے چاول تیار ہو جائیں اندر تک ان کے اندر خوشبو چلی جائے مسالے کی ذائقہ چلا جائے سارا اور جب پانی خوشک ہوئے گا تو پھر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ جو ہے اب اس کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو گیا ہے اور ابھی تھوڑا سا پانی ہے تو ہم مزید ویٹ کریں گے اور آنچ جو ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں گے تاکہ مزید دار سا جو ہے کھڑا کھڑا سا پلاو ہمارا تیار ہو جائے اور سب کو پسند بھی آئے آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کو ریسپی کیسی لگی آپ لوگ اس طرح کی ایزی ایزی سی ریسپی سٹرائے کرتے ہیں مزید تھوڑی سی اور دیر اور جب تک میرے یہ پلاو تیار ہو رہا تھا میں نے اتنی دے میں اپنا رائتہ بھی مزید دار سا کھیرے والا آلو پیاز اور ٹوماتر ڈال کر اچھے طریقے سے بنا لیا تھا دہی کے ساتھ اور پھلکیوں کے ساتھ آپ لوگ بتائیں گا تو میں آپ لوگ کو بھی اس کی ریسپی سکھا دوں گی یہ دیکھیں آپ چاول اچھے طریقے سے ڈرائے ہو گئے تھے تو اب میں رومال کے ساتھ اس کو دم دے دوں گی بس اپنے رومال رہی تھی نہ کہ میں آپ کو کیا بتا ہوں اتنی مہنگائی کے دور میں اتنے زبددست سے صاف سترے گھر پہ بنے ہوئے جو ہے نا یہ پلاو تیار ہو گیا تھا میرا کھر والوں کو سب کو بہت پسند آیا تھا امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو بھی بہت پسند آیا ہوگا آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک دینا بالکل بھی نہ بھولئے گا جب جب آپ لوگ مجھے اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں نا تو مجھے آپ لوگ کے پیار کا اور زیادہ حساس ہوتا ہے اور زیادہ تقویت ملتی ہے کہ آپ کی فرمائشیں پوری کروں مزے مزے کے کھانے آپ لوگوں کو سکھاؤں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنے فیملی فرنڈز کے ساتھ سب کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا میرے چینل کا نام ہے سسٹرز ڈیٹ کک تب تک کے لیے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا